السلام الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینوه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یدلله فلا حدی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة او کما قال علیہ السلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت دی ہے اس کے نتیجے میں یہ بات ہمیں سمجھانے کی یا ہم سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی پوری کرنے کے بعد اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے آمال کا حساب دینا ہے اور اللہ تعالی کے فیصلے کو جو ہم دعا کرتے ہیں ہمارے حق میں جنت ہی کہو اس فیصلے کو قبول کرنا ہے لیکن آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ فضل کی بات تو الگ ہے اللہ کے اللہ تعالی اگر فضل فرمانا چاہیں تو ان کو پورا اختیار ہے وہ چاہیں تو ساری دنیا کے کافروں کی بھی مغفرت فرما دیں ان پر اعتراض بھی نہیں ہو سکتا لَا يُسْأَلُوا أَمَّا يَفَعْلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ اور یہ بالکل عقلی بات بھی ہے اس لئے کہ جو مالک ہوتا ہے اسے اپنی چیز کے بارے میں اختیار ہوتا ہے چاہے جہاں رکھے تو اللہ تعالی مالک ہیں اللہ تعالی خالق ہیں وہ اگر چاہیں اور دنیا کے تمام کافروں کی بھی مغفرت فرمائیں تو ممکن ہے ان کو اختیار ہیں لیکن جو انہوں نے ہمیں بتا رکھا ہے جس چیز کیا ہمیں اللہ نے عمومی پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار ہوگے تو آخرت میں کامیابی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ اصول ہے ہم لوگ جس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں اگر غور کریں اور غور کرنے کا بھی ایک پیمانہ مقرر کریں تو پتہ چلے گا کہ معاملہ اچھا نہیں ہے پیمانہ یہ ہم میں سے ہر آدمی اس طرح سوچے کہ جیسی زندگی میری اس وقت چل رہی ہے اگر اللہ تعالی کے یہاں سے بلاوا ابھی آ جائے تو کیا میرا کام ٹھیک ہو جائے گا کیا اللہ تعالی میرا استقبال اپنی رضا کے ساتھ کریں گے کیا اللہ تعالی مجھے سیدھے جنت میں پہنچا دیں گے یہ ایک سوال ہے اس طرح غور کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ابھی تو موت نہیں آنے والی اس کا جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ ابھی موت نہیں آئے گی تو ہمیں سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں میں یہ خیال لاکر سوچنا چاہیے کہ ہماری اگر ابھی موت آ جائے تو ہماری زندگی ویسی نہیں ہے جیسے اللہ تعالی کو پسند ہوتی ہے میں بہت سی جگہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا کہتا ہوں کہ جب آپ نے اس بات کو مان لیا کہ زندگی ویسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے لوگ کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے پھر میں کہتا ہوں کب بدلنا پڑے گا اس کو کم سے کم مرنے سے پہلے تو بدلنا ہی ہے چونکہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں مرنے سے پہلے بدلنا ہوگا تو میں پوچھتا ہوں کہ مرنے کا پروگرام کب ہے اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی کے ساتھ آتی تو ہے ہسی اس پر لیکن بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہی نہیں ہے ہمیں اس کا پروگرام بنانے کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کب دنیا سے جائیں وہ اللہ کے ہاتھ میں البتہ ایک بات ہے اور وہ بھی ہماری غفلت کا ایک حصہ ہے کہ عقلی طور پر تو ہم سب مانتے ہیں کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر اندر اندر ایک جھوٹا اتمنان ہمارے دل میں ہے کہ ابھی نہیں آ رہی یہ عام عام ہے بلکل ہمیں معلوم ہے کہ موت آ سکتی ہے ہم میں سے کہا اگر کوئی اقرار کرائے ہم اقرار کریں گے ابھی بھی آ سکتی ہے لیکن دل دل میں یہ ہے کہ ابھی تو رہیں گے انشاءاللہ ابھی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی نہیں بلائیں گے یہ جو اتمنان ہے جھوٹا یہ نقصان دیتا ہے مسلمان کا کام ہے کہ وہ آخرت کے فکر کر کے دنیا کی زندگی گزارے اس غفلت کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اتار چڑھاؤ یا اونچ نیچ ہے یا انگلی رکھنے کی کچھ چیزیں ہیں وہ تقریباً مشترک ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان اکثر مشترک ہیں اور ایک دو چیزیں الگ الگ ہیں اور ان سب کی بنیاد آخرت سے غفلت ہے اور دنیا سے محبت ہے آخرت سے غفلت کی وجہ سے ہمارا مزاج اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی گزارنے میں کوئی فیصلہ کرنے کے وقت میں دنیا کی ضرورت کو دنیا کی موجودہ وقت کی جو ہماری خواہش ہے اس کو مقدم رکھتے ہیں اس کو اصل مانتے ہیں اور اس کا جو نتیجہ آخرت میں ہونے والا ہے وہ یا تو ہمارے پلان میں آتی ہی نہیں سوچ میں آتی ہی نہیں اور آتی ہے تو نمبر دو پر چلی جاتی ہے مسلمان ہونے کا حقیقی تقاضی یہ نہیں ہے آپ ایک آیت پر غور کریں کیا ہیں وہ پندر پر پارے ہیں مَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَالَ حَسَایَا اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے من کانا یرید جزاک اللہ من کانا یرید العاجلتہ عجلنا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید سمجعلنا لہو جہنم یصلہ مضمومم مدحورا آیت کا ترجمہ ہے کہ جو آدمی دنیا کو چاہتا ہو آجلہ کہتے ہیں دنیا کو جلدی ملنے والی جی تو ہم اس کو دنیا ہی میں جلدی دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں یعنی ایک آدمی دنیا کو چاہتا ہے اور چاہنے کا مطلب ہے مقصد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں مگر کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے وہ اپنا اختیار ہے جو چاہیں اور جس کے لئے چاہیں ہم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے لئے جہنم مقرر کر رکھیے جس میں وہ قابل مضمت حالت میں اوندھے مو گر جائے گا یہ آیت کا ترجمہ ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذرا سوچ کے بتائیں یہ جو انجام اللہ نے بتایا ہے یہ مومن کا ہو سکتا ہے یا کافر کا یعنی یقینی جہنم سمجالنا لہو جہنم کا پتہ مطلب تو یہ ہے نا کہ یقینی جہنم ہے یہ یقینی جہنم کس کے لئے ہوگی کافر کے لئے اس کا مطلب ہوا دنیا کو مقصد بنانا بنیادی طور پر کافر کا کام ہے مسلمان کا نہیں ہے مقابل میں آگے وَمَنْ عَوَادَ الْآخِرَةِ مسلمان اہلِ ایمان کی سوچ کا ذکر ہے تو میں بات عمل کی نہیں کر رہا میں سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کو اپنا مقصد بنانا اور مقصد بنانے کا مطلب بھی سمجھیں مقصد جو ہوتا ہے اس کے لئے دوسری چیز کو قربان کر دیا جاتا ہے مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کو سفر کرنا ہے بمبئی کا اور بمبئی میں آپ کی کوئی میٹنگ مقرر ہے اتنے بجے یا فلائٹ ہے اتنے بجے آپ اپنے آن سے چلے گاڑی میں بیٹھ کر راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ڈراور نے کہا تین گھنٹے لگیں گے ٹھیک ہونے میں آپ اگر تین گھنٹے انتظار کریں تو فلائٹ میس ہو جائے گی یا میٹنگ میس ہو جائے گی چھوٹ جائے گی تو آپ کیا کریں گے اسی گاڑی کے چکر میں رہیں گے یا دوسرا انتظام کر کے آگے نکل جائیں گے ظاہر ہے دوسرا انتظام کریں گے حالانکہ وہ گاڑی آپ کی ہے مگر گاڑی میں بیٹھنا مقصد نہیں ہے مقصد آگے پہنچنا ہے مقصد کے لیے گاڑی کو چھوڑ دیں گے تو یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ جو مقصد ہے اس کے لیے دوسری چیز کو قربان کرتا ہے تو اگر دنیا مقصد ہے تو آدمی آخرت کا نقصان کرے گا اور دنیا کو حاصل کرے گا دنیا کا فائدہ پورا کرے گا اور اگر آخرت مقصد ہے تو آدمی دنیا کا نقصان کر کے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ سوچ ہے دو ایک سوچ اہل ایمان کی ہے اور ایک کافروں کی ہے ہماری زندگی پر جو چھاپ ہے ہماری زندگی پر جو نمائع ہے اس وقت میں وہ دنیا کو مقصد بنانے والی سوچ ایسا لگتا ہے کہ غالب ہے ہم میں کتنی لوگ ہیں جو آخرت کا نقصان کر کے پیسہ کماتے ہیں آمدنی کا ایک راستہ ملتا ہے اور وہ شریعت کے اعتبار سے حلال نہیں ہوتا مگر لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا آخرت میں نقصان ہوگا یہی معاملہ ہمارا زندگی کے بیشتر معاملات میں ہے تو اصل میں ہمیں اس سوچ پر محنت کر کے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کی وجہ سے ہمارے حالات میں اور ہمارے معاملات میں جو بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے دنیا کا مفاد کہو یا دنیا کی خواہش کہو اپنی اس کو پورا کرتے ہیں بطور مثال گھروں کے اندر آپس کے معاملات اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا کیا ہے جو شکھایا ہے جس کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی رعایت کر کے زندگی گزاری جائے اور خاص طور سے حقوق کو آدھا کیا جائے حقوق میں گوتا ہی نہ کی جائے اور برطاؤ میں نرمی رکھی جائے ہمارا معاملہ کیا ہے عمومی طور پر یہ ہو رہا ہے کہ ہر فریق ہر آدمی اپنی خواہشات کو مقدم رکھتا ہے اس کی وجہ سے چاہے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے مجھے نہیں معلوم آپ کے علاقے میں بہت زیادہ ماحول کیسا ہے لیکن عمومی ماحول جو پائے جاتا ہے میں نے بعض جگہ دہلی وغیرہ میں لوگوں سے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی کے معاملات میں کچھ چیزیں اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری ہیں اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ کہ اختیاری چیزوں میں بھی غلط چل رہے ہیں اور غیر اختیاری میں بھی غلط چل رہے ہیں اختیاری تو یہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو برطاؤ کرنا ہے وہ غلط ہم کر رہے ہیں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا دوسری غیر اختیاری کی مثال میں نے دی ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں مرد غلطی کرتا ہے یا مرد کے گھر والے اور ایک غیر اختیاری چیز وہ ہے جس میں عورت یا اس کے گھر والے غلطی کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی آدمی کمائی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر آمدنی کم ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرد کماتا نہیں ہے جو ضروری محنت ہے وہ نہیں کرتا ہے تو بے شک وہ مجرم ہیں اسے کرنا چاہیے اس سے شکایت صحیح ہے لیکن ایک آدمی محنت کرتا ہے مگر اس کی آمدنی کم ہے یہ غیر اختیاری بات ہے چونکہ آمدنی کتنی ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر کیا ہوتا ہے عورت کی طرف سے فضیتہ ہوتا ہے عورت کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے مطالبات سامنے آتے ہیں اور کبھی کبھی ان مطالبات کی وجہ سے گھر بگڑ جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اور ایک تو بہت بڑا نقصان پورے ملک میں ہو رہا ہے یہاں کا مجھے پتہ نہیں لیکن اس صوبے میں کہیں اور جگہ کا مجھے معلوم ہو گیا اور ہمارے صوبے میں اور دلی میں اور اس کے اطراف میں اور مہراشت میں اور فلاں میں اور فلاں میں جانے کہا کہا سودی قرضیں عام ہو رہے ہیں اس مزاج کی وجہ سے یعنی اگر مزاج یہ بنا لیا جائے کہ جتنی آمدنی ہے اتنی آمدنی میں گزارہ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے بلکہ اپنی آمدنی کے مطابق گزارہ کرنا ہے یہ مزاج اگر بنایا جائے تو آپ غور کریں سودی قرضوں کی نوبت تو نہیں آئی جی نا لیکن پورا ہندوستان اس وقت مسلم علاقے خاص طور سے مسلم گھرانے ہمارے یہاں تو بعض تنظیموں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ سودی قرضہ جو دیں گی وہ عورتوں کو دیں گی مسلم عورتوں کو یعنی بڑی ہمدردی ہو گئی ان کو ہمارے گھروں سے تباہی پھیلا رکھیے اور اس کے جو نقصانات سامنے آ رہے ہیں وہ تو میں کھول کے بیاد نہیں کر سکتا آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ شوہر کی آمدنی میں ہمارے شوق پورے نہیں ہو رہے ہمارے خواتین کے لہٰذا وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتی ہیں ناجائز قرضے لے رہی ہیں یا شوہر کو پریشان کر رہی ہیں یہ ایک مثال ہے دوسری مثال اس کے برعکس اولاد کے مسئلے میں اولاد ہونا نہ ہونا دونوں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں کیا پیدا ہو یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہیں لیکن کتنے ہی گھرے سے ہیں اولاد نہیں ہیں تو بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے یا بیٹیاں ہو رہی تو بیوی کو پریشان کیا جا رہا ہے بہت سارے گھروں میں مسئیبتیں کڑی ہیں شوہر ناراض ہے اس کی ماں ناراض ہے خاص طور سے وہ جو شوہر کے ماں صاحبہ ہوتی ہیں ساس صاحبہ ان کو تو اللہ جانے لڑکی سے کیا دشمنی ہوتی ہے معلوم نہیں وہ پیدا ہوتے وقت خود لڑکا تھی کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکی کو ایسا کیوں سمجھتی ہیں عورتیں باقاعدہ اچھی اچھی دیندار عورتیں اس حماقت پر مبتلا ہوتی ہیں اس کی وجہ سے گھر برباد ہوتے ہیں جبکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے اختیار کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کس کے لئے کیا اچھا ہے اللہ ہی کی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا دونوں دے دیتا ہے بیٹے بھی بیٹیاں بھی جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے یہ اس کی حکمت ہے اور بندے کا کام اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے اللہ سے مانگتے ضرور رہیں لیکن ناراض نہ ہو اور خاص طور سے عورتوں پر ظلمی سوالے سے نہ ہو یہ ایک مثال ہے اگلی مثال ہمارے اس مزاج نے جو دنیا کی خواہشات کو مقدم رکھنے کا مزاج ہے اس نے ہمارے شادی بیعہ کا حال خراب کر رکھا ہے شادی بیعہ کا موضوع تو ایسا ہے کہ ہندوستان نہیں ہندوستان سے باہر بھی جہاں جہاں ہمارا ماحول ہے ہندوستان والا ماحول جہاں جہاں ہے وہاں مسئیبت کڑی ہے عالم عرب کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے لڑکی والوں کے لیے وہاں الٹا ہے یعنی سیدھا ہے ہم سے الٹا ہے حقیقت رسیدھا ہے حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے لکھا ہے کہ ان کے یہاں غالباً شیخ عبدالفتہ ابو غدہ یا کوئی اسی طرح کے عرب عالم آئے ہوئے تھے مہمان خانے میں خیرے ہوئے تھے اسی وقت میں اتفاق سے ایک صاحب آگئے اور وہ دعا کے لیے کہنے لگے بیٹیوں کی شادی کے لیے اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ عرب عالم ہیں تو انہوں نے کہا اسے بھی دعا کر آ دیجئے اب ان کو جب بتایا گیا کہ یہ پریشان ہیں بچیوں کی شادی کے لیے تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کہنے لگے بچیوں بچیوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں ان کے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کو بتایا کہ نہیں لڑکیاں ہیں تو انہوں نے کہا لڑکی والے ہیں تو پھر پریشان کیوں ہیں ان کی سمجھ ہی میں نہیں آیا پھر ان کو بتایا گیا کہ صاحب یہاں لڑکی والے کو جہیز کا انتظام کرنا پڑتا ہے اتنا خرچہ ہوتا ہے انہوں نے کہا رہے یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہاں تو سارا خرچہ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے یہاں تک کے اکثر جگہ زیافت بھی اپنی زیافت وہاں جا کے ہوگی اپنے لوگوں کی وہ بھی لڑکے والا خرچہ دیتا ہے مہر پہلے دینا پڑتا ہے مہر تیہ ہوتا ہے مشورے سے باقاعدہ سارا خرچ لڑکے والے کے ذمہ ہوتا ہے تو ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ لڑکی والا کیوں پریشان ہو سکتا ہے تو شادی بیعہ کا یہ نظام جو ہمارے یہاں ہے ایک تو جہیز کا مسئلہ ہے بات آگئی تو جہیز کے بارے میں بھی دو غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کی بنیاد در حقیقت ایک ہی ہے لڑکی والوں کی طرف سے جہیز کی نمائش اور لڑکے والوں کی طرف سے طلب یا مطالبہ پہلے ایسا تھا اب سے کوئی بیس پچیس سال پہلے تک بھی میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں ہمارے ہاں مطالبے کا بلکل ماحول نہیں تھا بعض سوبوں کے بارے میں ہم تفسرہ کرتے تھے افسوس کے ساتھ کہ بتاؤ وہاں مطالبہ ہوتا ہے پیسے تیہ ہوتے ہیں لڑکے کے لیے لڑکے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے اگر پڑھا لکھا ہے ورسر روزگار ہے تو اتنے ہزار یا اتنے لاکھ اور اگر عام ہے تو یہ اور وہ تو بڑا افسوس ہوتا تھا لیکن اب ہمارے علاقے میں زبانیں کھڑنے لگی ہیں مطالبے کے لیے اگر پتا چل جائے کہ گاڑی کیا کہتے ہیں ٹو ویلر دی جا رہی ہے بائیک دی جا رہی ہے جہاز میں تو لڑکے کی طرف سے فور ویلر کا مطالبہ آ جاتا ہے یہ ماحول بن رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے انتہائی خراب بات ہے جائز بھی نہیں نا مطالبہ تو حدیث میں لَا يَحِلُّ مَعْلُمْ رِي اِمْ مُسْلِمِنِ اِلَّا بِطْلِ بِنَفْسِي کسی مسلمان کا مال اس کی پوری مرضی کے بغیر حلال نہیں ہوتا تو جہاز جہاں بھی دیا جاتا ہے اکثر دباؤں میں ہوتا ہے مرضی سے نہیں ہوتا لہٰذا لڑکے والوں کے لیے لینے ہی حلال نہیں ہوتا اور جو نمائش ہے وہ بھی لڑکے والوں کے دباؤں میں ہوتی ہے حقیقت میں تو جہاز کے مسئلے میں تو یہ بات ہے اس سے بڑھ کر ایک مسئلہ اور ہے اور وہ ہے شادیوں میں بڑی بڑی دعوتیں اور بڑی تقریبات کرنا آپ غور کریں اگر تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے لیے ہماقت کے علاوہ اور کیا علاوہ استعمال کیا جائے ایک حد تک تو بالکل ٹھیک ہے یعنی ولیمہ اگر ہے ولیمہ اگر ہے ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے حیثیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں نمائش نہ ہو فخر نہ ہو اور قرض نہ لینا پڑے اپنی مناسب آمدنی کے مطابق مناسب دعوتیں ہو جائیں ولیمہ میں بس یہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات اور خواہشات میں سب سے زیادہ نمود و نمائش تعریف حاصل کرنے کا جذبہ اور دنیا کو دکھانے کا جذبہ یہ سب پورا کرنے کا ایک مزاج بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں میں ابھی مولانا سے کہہ رہا تھا کہ اس ماحول میں خاص طور سے جو لاکڈاؤن کے بعد کا زمانہ ہے اس زمانے میں اور یہ جو چند سالوں کے اندر فتنے آئے ہیں مشکلات کھڑی ہوئی ہیں جان کے خطرے مال کے خطرے اور سب سے بڑھ کر ایمان کے خطرے ان حالات میں جب میرا گزر کسی شادی حال پر ہوتا ہے بڑی شادی دیکھتا ہوں تو میں اندر سے کام جاتا ہوں سوچتا ہوں میں کہ اللہ اس قوم کو ماف کیسے کرے گا عدد کیسے کرے گا یہ قوم اللہ تعالی کو راضی کیسے کرے گی جس کا ان مشکل حالات میں شادیاں کرنے کا یہ انداز ہے اور پھر مزید ناجائز کام اس میں ہوتے ہیں ڈی جے بجتا ہے ناجگانے ہوتے ہیں بہت سی جگہ پر تو وہ اور مسئیبت ہے بہت بڑی تو شادیوں کو اس طرح سے مہنگی شادی کرنا سوائے فخر کے اور کیا بات ہے آخر فخر کے لئے تو ایک پیسہ خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے شرعن پکی بات ہے یہ بالکل تو اگر آدمی دکھانے کے لئے نمائش کے لئے فخر کے لئے بڑی شادی مہنگی شادی کرنا ہے انتہائے خطرناک بات ہے ضرورت اس کی ہے اور یہ خاص طور سے ہماری خواتین کے بھی سوچنے کا مسئلہ ہے چونکہ اس معاملے میں بنیادی کردار انہی کا ہوتا ہے ہمارے ہاں یوپی کے ایک بڑے عالم تھے اور مقرر بھی تھے آپ کی طرح سے وہ عالم بھی اچھے تھے وہ کہتے تھے کہ جب کسی کے گھر میں شادی تیہ ہو جاتی ہے تو ایک بات تیہ ہو جاتی ہے کہ اب اس گھر میں رسول کی نہیں چلے گی رسولن کی چلے گی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوگا وہ جو رسولن بھی بیٹھی ہے گھر میں اس کی چلے گی اب سارے حقام اسی کے نافذ ہوں گے شادیوں میں اس طرح کے تفاخر کا اور اس طرح کے ہنگاموں کا نقصان کبھی کبھی اس حد تک ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت سناتے ہیں ان کے ملک میں ایک شادی ہوئی اور شادی کے احتمام کا عالم یہ تھا کہ دولہ ہاتھی پر گیا ہاتھی پر بارات گئی دولہ کی اور اس کے بعد وہاں جا کر ہر باراتی کو شاید سونے کی کوئی مقدار ملی سونے کا کوئی چھوٹی انگوٹھی یا کوئی چیز اس طرح کی ملی وہاں پر اتنے بڑے مالدار لوگ تھے اتنے احتمام سے دھوم دھام سے شادی ہوئی گانے باجے یہ اور وہ اور شام کو جب گھر واپس آئے پتہ نہیں کسی نے پوچھ لیا نکاح کے بارے میں تو یاد آیا کہ نکاح تو ہوا ہی نہیں یہ واقعہ ہے سچا نکاح پڑے بغیر دونوں فریق کو نکاح یاد نہیں آیا اپنی ہماقتوں میں یہ انتہائی خراب بات ہے انتہائی خراب بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا آپ کی بیٹیوں سے صاحبزادیوں سے آپ کی مقدس بیٹیوں سے زیادہ معزز کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی آپ کی ازواج متحرات سے زیادہ معزز کوئی عورت نہیں ہو سکتی ان سب کی شادیوں کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوائے مجھ سے ابھی پچھلے مہینے بیان کے لئے کہا گیا ابو مسلم برسل اللہ بورٹ کا جو چل رہا تھا کانفرنس تھی اس میں میرا بھی بیان ہوا انہوں نے مجھ سے کہا ایک صاحب نے جو اس کے ذمہ دار تھے کہ آپ ازواج متحرات اور بناتے طیبات کے نکاحوں کو سامنے رکھ کر اس پر کچھ بیان کر دیں اب جو میں نے تفصیلات دیکھیں تو اس میں تفصیلات ہی کچھ نہیں ہے اس لئے کہ کچھ ہوا ہو تو تفصیلات بھی ہو یعنی خلاصہ میں نے پھر یہی بیان کیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے گیارہ ازواج بناتے طیبات چار تھیں چاروں کے نکاح ہوئے ان سب کی تفصیلات تلاش کریں تو چند صفوں میں آ جائیں گی اگر شادی باقاعدہ کوئی بہت بڑی تقریم کے طور پر ہوا کرتی تو آپ جانتے ہیں سیرت کا مزاج اور حدیث کا مزاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بیان کی گئی ہے تو شادیوں کی تفصیلات تو ہر شادی کے ایک جلد میں آنی چاہیئے تھی لیکن چند صفات میں سب کچھ سمٹ گیا ہے میں نے یہی کہا بھائی مجھے تو کچھ تفصیلات نہیں میری کیا بیان کروں اس کی روشنی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہیں کرنا ہے سادہ طریقے سے کرنا ہے اور جو اللہ کی اچھے بندے سمجھدار بندے ہوتے ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے ہمارے حضرت سنائے کرتے ہیں اپنے ملک کے قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات واقف ہیں ان کے نام سے بڑے قاری گزرے ہیں قاری رحیم بخش صاحب دو قاری مشہور تھے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی اور قاری رحیم بخش صاحب ان کے شاگر تھے قاری طاہر رحیمی مدینہ طیبہ میں بڑے قاری تھے وہ بھی تو قاری رحیم بخش صاحب کی بیٹی کا ایک قاری صاحب سے نکاح ہو گیا جو مدرسے میں پڑھاتے تھے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی اتفاق یہ کہ قاری صاحب کو یعنی جو والد تھے ان کو کسی نے حج کی پیشکش کی کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کو چلے جائیں تو اب وہ دونوں شوہر بیوی یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کا کیا کریں گھر میں کوئی اور نہیں تھا اب بیٹی کا کیا کریں اس کو اکیلی کیسے چھوڑیں تو مشورہ کر کے تیہ کیا کہ ایسا کرو اس کی رخصتی کر دو تو اب رخصتی کیسے کریں داماد کو خط لکھا کہ ہمارا حج کو جانے کا پروگرام بن گیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ رخصتی کر دیں تو ہم فلاں تاریخ کو اپنے یہاں سے کراچی جائیں گے راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا ریل پہ آئیں گے ہم راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا اسٹیشن پہ آکے اپنی بیوی کو لے جانا یہ رخصتی ہے وہ آگئے اسٹیشن پہ اور انہوں نے اس کا چھوٹا سا بکسہ جس میں کپڑے تھے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما دیا اور وہ لے کے چلے گئے یہ حضرت سے ہم نے سنا تھا کئی سال پہلے اس کے بعد تازہ یہ ہوا کہ دو سال یا تین سال ہو رہے ہیں ملیشیا میں ایک صاحب نے آ کر کہا کہ وہ قاری رحیم بخ صاحب کے نواسے ہیں اور وہ دیوبند کے اسادزہ سے ملنا چاہتے ہیں وہ میرے پاس لے آئے تو میں نے جلدی سے ان سے بات کر کے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ یہ جو نکاح کا قصہ ہے اور رخصتی کا یہ تمہاری والدہ ہی کا ہے کیا انہوں نے کہا میری والدہ کا ہے وہ نواست ہے نا کہ میری والدہ کا ہے اور آپ کو ایک بات کوئی سٹیشن سے لائے تھے وہ سائیکل پر بٹھا کے لے گئے تھے ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی وہ سائیکل پر بٹھا کے نئی دولن کو لے کر گئے تھے یہ تو ہوئی ان کی شادی اور اس شادی کی برکتیں کیا ہوئیں اس کا آپ اس سے اندازہ کریں آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا قاری یاسین صاحب ان صاحب کا نام ہے جو داماد بنے تھے سائیکل پر لے کے گئے تھے وہ آئے وہاں ملیشیا میں حضرت کی مجلس میں آج ان کا یہ عالم ہے کہ ان کی نگرانی میں کئی ملکوں میں قرآن کے حفظ کے اور تجوید و قرآن کے ادارے چل رہے ہیں سیکڑوں اور ان میں سند انہی کے دستخص سے جاری ہوتی ہے بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے بہت بزرگ آدمی ہیں وہاں ہماری ملاقات ہوئی بہت ادبینات سے یہ ایک نمونہ ہے ایک نمونہ آپ لوگ پہلے سے جانتے ہوں گے شیخ الحدیث عزتوان ملانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں ساری تفصیلات لکھ دی ہیں ان کا معلوم ہے کہ ان کے یہاں عام دنوں میں مہمانوں کے لئے کبھی کبھی ایک یا دو دیگ پکانے کی نوبت آ جاتی تھی اتنے مہمان آتے تھے مگر شادی کے عنوان سے کسی بچے کی شادی میں انہوں نے ایک دیگ بھی نہیں پکائی مولانا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا عنام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں سے ان کی دو بیٹیوں کا رشتہ تیہ ہو چکا تھا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ سارن پر آئے اجتماع تھا تبلیغی تو فرماتے ہیں شیخ علدی صاحب کہ اجتماع سے ایک دن پہلے چچا جان آگئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے تبلیغی جلسوں میں اب نکاح کا رواد چل پڑا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی بھی آئیں گے ان سے یوسف اور عنام کا نکاح پڑھوا دیں شیخ علدیس نے کہا بہت اچھا پڑھوا دیجئے رات کو عشاء کے بعد اپنی اہلیہ کو جا کے بتایا کہ ان کو بتا دینا صبح کو کل کو اجتماع میں ان کا نکاح ہوگا دونوں کا تو انہوں نے کہا والدہ نے کہ آپ پہلے سے بتا دیتے تو میں کچھ کپڑے بنا دیتی ان کے لئے تو شیخ علدیس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بغیر کپڑوں کے پھر رہی ہیں اگلے دن جلسے میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور دونوں کا نکاح پڑھا دیا شیخ نے لکھا ہے نکاح تو ہو گیا لیکن میرے خاندان والوں کو جب پتا چلا کاندرے والوں کو تو بڑی گالیاں مجھے ملیں اور بہت تفسر ہوئے سب نے کہا خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ایک صاحب نے بڑے احتمام سے کہلوایا کہ جا کے کہہ دیجو کہ تم نے خاندان کی ناک کٹوا دی تو میں نے پھر ایسے ہی احتمام سے جواب پہنچوایا کہ جا کے بتا دیجو کہ میری ناک تو کٹی نہیں دوسروں کی مجھے خبر نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ نکاح اتنی سادگی اور وہیں رخصتی کر دی مانا یوسف صاحب اور مانا انام صاحب دونوں وہیں پڑھتے تھے اس وقت مضا علوم میں پڑھتے تھے تو وہیں رخصتی کر دی جنہ کیا کیا لکھ دیا لکھا ہے کہ ہر جمعہ رات کو ان کے لئے دونوں کے لئے الگ الگ چار پائی کا انتظام کر دیتے تھے یہ بھی لکھ دیا اور یہ بھی لکھا کہ جس دن رخصتی ہوئی تو ملی یوسف جس طرف تھے ادھر کچھ وہ تھا صاحبان کم تھا رات میں بارش ہو گئی دونوں رات بھر بھیگتے رہے یہ سب باتیں لکھی ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شادی میں برکت کیسے عطا فرمائی معنی یوسف صاحب کے اولاد اور معنی انام صاحب کے اولاد اور ان کے کام ان کے دینی خدمات وہ نظر میں لائیں حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو بوجھ میں خرچہ بھی ہے اور یہ سارے احتمامات بھی ہیں تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں کو اللہ کے واسطے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری شادیاں آسان ہو جائیں ہلکی ہو جائیں اور غور کرنے کی عجیب بات یہ ہے کہ شادیاں آسان بنانے میں سب کا فائدہ ہے اور کوئی تیار نہیں ہے عجیب بات ہے یہ بندھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر سب لوگ غور کر کے سمجھ کے محنت کر کے اس کو تیہ کر لیں کہ بھئی ہلکی شادی کرنی ہے میں تو آپ سے لفظ بولا ہوں آسان شادی یعنی جو ہر اعتبار سے آسان ہو اور جناب عالی اس زمانے میں جو فتنہ گھروں تک پہنچ گیا ہے مسطورات کی موجودگی میں کچھ کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے لیکن یہ کوئی اب راز نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کے ہاں جا رہی ہیں روزانہ جا رہی ہیں اگر پورے ہندوستان کا آپ جائزہ لیں تو دس پندرہ بیس سے کم نہیں جا رہی ہیں پورے ملک میں مجھے تو بمبئی تنہا بمبئی کے بارے میں پچھلے مہینے کسی صحافی نے لکھا تھا روزانہ تین چار کوٹ میں کیس ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں دوسرے مذہب میں نکاح کے ہمارے ہماری بیٹیوں کے آپ اندازہ کریں ایمان جا رہا ہے اب مسئلہ شادی بھی آ کر نہیں رہا ایمان کا ہو گیا یہ جو دوسروں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں اس میں بے شک ایک اس کا دخل ہے کہ ایمان کی اہمیت ہم نے ان کو نہیں سمجھائی لیکن اس کا بھی دخل ہے کہ ہم نے شادی کو مسئبت بنا رکھا ہے علماء کہتے ہیں جب کسی معاشرے میں شادی مشکل ہوتی ہے بدکاری آسان ہوتی ہے اور جس معاشرے میں شادی آسان ہو تو پھر گناہ نہیں ہوتے تو توبہ کر کے ہم سب کو تیہ کر لینا چاہیے کہ اپنے گھروں میں شادیوں کو آسان بنانا ہے آخر میں یہ بات کہ مجموعی اعتبار سے مردوں یا عورتیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو انداز دیا گیا ہے اس کا نام تقوی ہے تو تقوی کا جو بھی پہلو ہمارے ہاں کمزور ہو اس کو اختیار کرنے کی فکر کرنی چاہیے تقوی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز معصر ہوتی ہے وہ پاک دامنی کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا ہے یعنی نظر کی حفاظت مردوں کے لیے نظر کی حفاظت اور عورتوں کے لیے چہرے کی پردے کی پابندی یہ دو چیزیں تقوی کے لیے لازمی شرط ہیں اس کے بغیر آدمی متقی بن ہی نہیں سکتا اور مستورات تو خاص طور سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کتنی سختی بڑھتی ہے اس پر غور کریں کہ وہ صحابی جو نابینا ہیں وہ آ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی دو مقدس پاک ازواج آپ کے پاس کھڑی ہیں ہم بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا احتجبہ پردہ کر لو تو انہوں نے کہا وہ جو آ رہے ہیں وہ تو نابینا ہیں انہیں تو نظر نہیں آتا کیوں پردہ کر آ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا افامیابانی انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو کیا تمہیں بھی نظر نہیں آتا یہ میعار ہے حضور علیہ السلام کے یہاں پردے کے سلسلے میں بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے پردے کے سلسلے میں اگر ہو سکے تو ہمارے حضرت کا ایک بیان ہوگا زامبیا کے اس میں ہوگا اعتقاف کے بیانات میں وہ ضرور سنا جائے اس میں حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں یہ فرمایا تھا سمجھایا تھا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کے حسن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی تابیر یہ تھی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کی تجلی پڑتی ہے پردے کا احتمام کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کے اسم ظاہر کی تجلی پڑتی ہے اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں وہ اس تجلی سے محروم رہتی ہیں پردہ کرنے والی عورتوں کے چہرے کی رونق کا راز یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کی تجلی کا حصہ ان کو حاصل ہوتا ہے تو اس لئے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے گھرے لو ایک تو باہر نکلنا ہے باہر نکلنے میں پردے کا احتمام بہت ضروری ہے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے اور گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ محتاط زندگی گزارنے کی ضرورت ہے گھروں کے اندر جو لوگ آنے والے ہیں ان میں کچھ محرم ہوتے ہیں کچھ نامحرم ہوتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے جو نامحرم ہیں اگر ممکن ہو تو مکمل پردہ ان سے بھی کیا جائے جو شرعی گھرانے ہیں شریعت کے پابند گھرانے وہ ایسا کرتے ہیں مگر ان کی تعداد بہت کم ہے یعنی ہر شہر میں تو چار ہوں گے اس سے زیادہ نہیں بڑی سے بڑی جگہ میں عملی طور پر میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں لیکن عملی طور پر یہ ارز کرتا ہوں کہ کم سے کم اتنی بات تو لازمان بالکل فرض کے درجے میں کر لی جائے کہ جو رشتدار محرم نہیں ہیں ان سے اگر گھر میں آمنے سامنے کا پردہ بھی ممکن نہ ہو چہرے کا پردہ بھی ممکن نہ ہو تو دو باتوں کا خاص طور سے احتمام کیا جائے ایک تو یہ کہ تنہائی نہ ہو دوسرے کہ بے تکلفی نہ ہو بے تکلف پاچیت نہ ہو تکلف کے ساتھ آڑ کے ساتھ ہجاب کے ساتھ شرم کے ساتھ رکاوٹ کے ساتھ یعنی مجبوری کے درجے کی بات ہو اس سے زیادہ نہ ہو اس کا خاص احتمام کریں یاد رکھیں ان چیزوں کا تقوی سے تعلق ہے اور یہ چیزیں مستحب اور اس کی نہیں ہیں بلکہ فرض اور حرام کے مسئلے ہیں یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ویسے بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے تو اپنے آپ کو پورے طور پر بچا کر اور محفوظ رکھ کر چلنے کی کوشش کریں باہر نکلتے ہوئے مکمل پردے کا احتمام کریں اور گھروں کے اندر رہ کر تقوی کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين آج دعا آپ کرا دیں اور اچھا ہو جائے ان کے آسے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی العاخرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحملنا من لدنک رحمتا انکا انت الوهاب اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمت امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زیادة لنا في كل خیر واجعل الموت راحتا لنا من كل شر اللہم آتی نفوس انا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیوها ومولاها اے اللہ ہم آپ کے کچھ بندے اور بندیاں اس وقت یہاں جمع ہیں اپنے فضل سے ہم سب کو اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے اے اللہ تقوی کی زندگی اطا فرما دیجئے اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں آپ سے درخواست کرتے ہیں اے اللہ جی چاہتا ہے ہمارا بھی کہ ہم متقیوں میں شامل ہو جائیں اب تک یہ کوشش کامیاب ہو نہیں سکی اے اللہ آپ مدد فرمائیں گے تو ہو جائے گی اے اللہ ہم سب کو متقیوں کی فیرس میں شامل فرما لیجئے سچا تقوی اے اللہ سچا تقوی اطا فرما دیجئے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے تاعتیں اور عبادتیں کرنا آسان فرما دیجئے اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے اخلاقی بیماریوں سے پیشہ چھڑا دیجئے ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے ہماری گھرے اور زندگی کو خوشگوار بنا دیجئے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں ان کو صحت ادا فرما دیجئے جو رخصت ہو گئے دنیا سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے عمل کے راستے بد ہو گئے ہیں ہمارے پاس یہ راستہ ابھی کھلا ہے ہمیں ان کے لئے بھی ثواب پہنچانے کی اور اپنی بھی آخرت کی تیاری کی توفیق ادا فرما دیجئے زندگی کے جول ہمیں ہمارے پاس ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے دیجئے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کرا دیجئے جو بے گھر ہیں انہیں آرام دے کشادہ گھر دے دیجئے جو بے روزگار ہیں انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجئے جو مقدموں میں الجے ہوئے ہیں بری فرما دیجئے جو جیلوں میں بند ہیں رہائی دلا دیجئے اللہ آپ کے بہت سے بندے آپ کے دین کے لئے آپ پر احسان نہیں ہے مگر اللہ آپ کی رحمت لانے کے لئے ہم درخواست کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے دین ہی کی وجہ سے بہت سے بندے آزمائشوں کا شکار ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ آپ کو اپنا رب ماننے کی وجہ سے اللہ ان بندوں کی آزمائشوں کا سلسلہ ختم فرما دیجئے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھئے اور ہر حال میں دین پر کامل استقامت عطا فرما دیجئے اے اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے جنہیں بیٹوں کی تمنہ انہیں اچھے بیٹے دے دیجئے جن کے اولاد بگڑی ہوئے اللہ اس وہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے جو بچے اپنے گھروں میں پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما دیجئے اے اللہ اس پورے مجمع میں ہر شخص کے سامنے کچھ ضرورتیں ہیں آسانی سے پوری فرما دیجئے کچھ تمنہیں ہیں دلوں میں اے اللہ اچھی تمنہیں پوری کر دیجئے بری تمنہوں سے دلوں کو پاک کر دیجئے اے اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے دل کی بہت سی باتیں کسی سے بھی کہنے ہی پاتیں لیکن رب کریم آپ کو سب کے دلوں کا حال معلوم ہے اپنی خاص رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی اور جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما دیجئے اور ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ برے انجام سے محفوظ رکھئے اے اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھئے اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھئے اے اللہ صحت کے بعد بیماری سے بچائے رکھئے اے اللہ غنہ کے بعد فقیری سے بچائے رکھئے اے اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھئے اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھئے اے اللہ ہم اپنے لئے اور پوری امت کے لئے مانگتے ہیں کہ ہرانے والے وقت کو پہلے سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم و صل اللہ علی نبی کریم و آلہ و اصحابہ اجمعین